ملٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو موسم کی صورتحال پر اب ڈیٹ کریں تو دھون کے باعث لاہور سیالکورٹ موٹر وے بند کر دی گئی ہے لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر حد نگاہ پچاس میٹر سے بھی کم رہ چکی ہے مسافر دھون میں لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر سفر سے پرہیز کریں ترجمان کی جانب سے یہ ایڈوائزری چارکی گئی ہے دھون کے باعث لاہور سیالکورٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر حد نگاہ پچاس میٹر سے بھی کم رہ گیا صورتحال یہ ہے کہ مسافر دھون میں لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر سفر سے پرہیز کریں ترجمان موٹر وے پولس کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایڈوائزری ہے جو کہ جاری کی گئی ہے دھند کے باعث آپ کو بتائیں کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر حد نگاہ پچاس میٹر سے بھی کم رہ گیا ہے جبکہ ترجمان کی جانب سے ایڈوائسری جاری کی گئی ہے کہ مسافر دھند میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر سفر سے پرہیز کریں اور جو لوگ اس وقت موٹر وے پر موجود ہیں وہ یقینی طور پر فوگ لائٹس کا استعمال رکھیں اور جو آپ کے آگے والی گاڑی ہے اس سے مناسب فاصلہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ گھروں سے اس وقت سفر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں غیر ضروری طور پر بلکل نہ نکلیں کیونکہ اس وقت دھند کی جو صورتحال ہے وہ سنگین ہیں اور موٹر وے پر حد نگاہ پچاس میٹر سے کم ہے تو جس کی وجہ سے حادثات کا بھی شکار ہونا ایک معمولیسی بات ہے اب چودی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اب بتائی گا دھند کی کیا صورتحال ہے اور کیا ایڈوائز ری جا رکھی گئی ہے آبے ساتھ سے غالباً ہمارا رابطہ منکتا ہوا ہے ٹیکنیکل وضوحات کی بنا پر ایک مطبع پھر سے آپ کو بتائیں کہ دھند کے باعث تاہو ایس آل کوٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے فاغ لائٹس کا استعمال کیا جائے غیر ضروری سفر سے پرہیز کیا جائے ایک مطبع پھر رابطہ باہل ہوا ہے آبے چودی سے آبے چودی بتائے گا لاہور سیال کوٹ موٹر وے پر دھند کی کیا صورتحال ہے جی بالکل ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی شاہد انیف کے اندر مطابق بتایا جا رہا ہے کہ شدید دھند کے باعث سے لاہور سیال کوٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے اس وقت سے سیال کوٹ موٹر وے کو ساڑھے چھے بجے ہی بند کر دیا گیا تھا اور اس وقت سے لاہور سیال کوٹ موٹر وے پر ہتھے نگاہ پچاس میٹر سے بھی کم رہ گیا ہے ایڈیشن آئی جی پی ایچ پی کا کہنا ہے کہ موٹر وے مسافروں کی حفاظت کے لیے بند کی گئی ہے اور مسافر جن میں لاہور سیال کوٹ موٹر وے پر سفر کرنے سے گریز کریں اور سفر کرنے سے پہلے گیارہ چوبیس پر گول کر کے دن کی صورتحال کا پہلے جائزہ لیں اور اس کے بعد سفر کا آگاز کریں ٹھیک ہے عابد بہت شکریہ آپ غریب کی سواری ہوئی اور بھی مہنگی عوامی سواری موٹر سائگل کی قیمتوں میں سولہ سو سے دو ہزار روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے اور نوجوانوں کا فیورٹ ہانڈا ون ٹو فائف دو ہزار روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے جبکہ سیونٹی سی سی موٹر بائک بھی ایک ہزار پانچ سو روپے تک مہنگی ہو چکی ہے ہونڈا کمپنی نے قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق بھی کر دیا ہے سٹیل، الومینیم، دیگر کام کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے بائک مہنگی ہوئی ہیں تاجران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے تو غریب کی سواری ایک بار پھر سے مہنگی ہو چکی ہے عوامی سواری موٹر سائیکل کے قیمتوں میں ایک ہزار چھہ سو سے دو ہزار روپے تک اضافہ ہو چکا ہے جبکہ نوجوانوں کا فیورٹ ہونڈا بن ٹو فائف دو ہزار روپے مہنگا ہو چکا ہے شزاد خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شزاد خان بائکس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیا رات عمل ہے عوام کا؟ عوامی سواری موٹر سائیکل کی قیمتوں میں پندرہ سو روپے سے لے کے دو ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور ہونڈا کمپنی کی جانب سے یہ اضافہ کیا گیا ہے مقبول عام ہونڈا سیڈی سیونٹی جو نوجوان طبقے میں بہت مقبول ہے اس کی قیمت میں پندرہ سو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد اب یہ مارکٹ کے اندر اناسی ہزار پانچ سو روپے میں مل سکے گی اسی طرح نوجوانوں کا فیورٹ ہونڈا ون ٹو فائف کی قیمت میں بھی دو ہزار پے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب نوجوانوں کا پسندیدہ ہونڈا ون ٹو فائف ایک لاکھ اکتیس ہزار نو سو روپے میں شہریوں کو مل سکے گا موٹر بائیکز کی قیمتوں میں اضافے پر شہری بلبلہ اٹھے ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں تسلسل کے ساتھ اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی سیریز سے موجود ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں تسلسل اضافہ کرتی چلی جاری ہیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ ہونڈا سیریز سیمٹی کی قیمت پندرہ سو روپے بڑھائی گئی ہے اور ون ٹو فائف کی قیمت میں دو ہزار پے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے لاہوریے یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت عوامی سواری کی قیمتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں ورنہ وہ دوبارہ پتھر کے دور میں چلے جائیں گے جتنی ون ٹو فائف اور سیڈی سیونٹی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یعنی وہ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جی بہت شکریہ شہزاد خنبداری محکمہ زکاة کی پنجاب حکومت سے تنخواہوں کی اداگی کے لیے فنڈز کی اپیل بیالیس کروڑوں روپے کے فنڈز کے لیے عبانے بدریالہ کو مراصلہ احسان کر دیا گیا ہے پی وی ٹی آئی کے ڈیلی ویجس کو تنخواہیں دینے کے فنڈز ماں کے گئے ہیں ڈیلی ویجس نے تنخواہیں ناملنے پر عدالت سے بھی رجوع کیا تھا اور عدالت نے فیصلہ کرتے ہوئی حکومت کو تنخواہیں دینے کا حکم دیا ہے بتا رہے ہیں آپ کو کہ محکمہ زکاة کی حکومت پنجاب سے تنخواہوں کی اداگی کے حوالے سے فنڈز کی اپیل کی گئی ہے ماراستے کا مطن کیا ہے جانتے ہیں تفصیلی طور پر علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے آگاہ کیجئے ٹریننگ انسٹیٹوٹ کی طرف سے بارہا محکمہ زکاة کو کہا گیا کہ وہ حکومت پنجاب سے ریکویسٹ کریں کہ ان کو دیلی ویجز ملازمین کی تنہوں کے ماد میں بجٹ جیو ریلیز کیا جائے تو اس پر کیونکہ یہ دیلی ویجز ملازمین اصدرات سے تنخواہوں سے محروم تھے اور انہیں نے حکومت پنجاب سے بقاعدہ رابطہ بھی کیا اور اس کے بعد عدالت میں کیس فائل کیا اور عدالت نے بقاعدہ طور پر ان کے حق میں فیصلہ کیا اور فائل طور پر پنجاب حکومت کے حکامات کیا دیئے کہ ان ملازمین کی تنہوں کے لیے بجٹ جیو اپروی کیا جائے اور ان کو فائل طور پر تنخواہیں دی جائے لیکن اس کے باوجود حکومت پنجاب نے بجٹ ریلیز نہیں کیا اب نئے مالی سال کے آغاز کے حوالے سے بھی موجودہ حکومت کو بارہا محکمہ زکاة کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی کہ بیالیس کرو روپے کا بجٹ ان کو ریلیز کیا جائے تاکہ وہ ان ملازمین کو ان کی تنخواہیں دے سکیں اب ایک بار پھر محکمہ خزاہ اور زکاة کی طرف سے یہ مراسطہ ایوان وزیرا رکھ ورسال کیا گیا ہے کہ فوری طور پر اس پر عدالت آلیہ کے حکم کے مطابق بجٹ جیو اپروی کیا جائے تاکہ ان ملازمین کو تنہیں دی جا سکیں اور یہ ملازمین پنجاب وکیشنی ٹرین انسٹیٹویٹ میں دیلی ویجز کے طور پر کام کر رہا اور اس میں حسازہ بھی ہیں اور کلیریکر سٹاف سے میں دیگر ملازمین درجہ چہارم کے وہ بھی اس میں شامع ہیں ٹھیک ہے علی رامے بہت شکریہ آپ کا لیسکو کرپشن اور مالی بدنوانی میں ملویس ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمپنی کی دو سو نیس ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے قوائف بھی مانگ لئے گئے ہیں چند ماہ قبل لیسکو نے پاورڈویین کی پولیسی کے مطابق ملازمین کو مستقل نہیں کیا تھا ایک بار پھر نیب اور ایف آئی ایس میت محکمانہ انکوائروں کی تفصیلات طلب کر لے گئی ہیں کمپنی میں جلیل طبع آوڈٹ پیراز کی تفصیلات بھی مانگ لے گئی ہیں شاہد ندیم سے پرائیس فکر ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بدائی کا تفصیلات طلب کی گئی ہیں کب تک پروائیڈ کی جائیں گے اور پھر کیا کام ہوگا ان پر جی بلکل لہور الیکٹرز پلائی کمپنی کی جانب سے کرپسے کرپشن اور مالی بد انوانیوں میں ملوث افسران اور ملازمین کو مستقل کرنے کا پیسلہ کیا گیا ہے لیسکو کی جانب سے ایک مراصلہ جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ چند ماہ قبل جب کانٹریکٹ سے ملازمین کو ریگولر کیا گیا لیکن ایسے ملازمین جن کے خلاف نیب ایف آئی اے یا پھر محکمانہ کاروائیاں جو ہیں وہ زیر التوا تھی ان کو اس وقت پاور ڈویین کی پالیسی کا مطابق بورڈ میں کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا اور ان کو کانٹریکٹ سے ریگولر نہیں کیا گیا تھا لیکن ایک دفعہ پھر لیسکو کی جانب سے تمام جو ملازمین ہیں جن کو اس وقت کانٹریکٹ پر رہنے کے باوجود وارننگ جاری کی گئی تھی کہ اپنی کارکردکی کو بہتر بنائیں تو ایک مراصلہ یہ بجوائے گیا ہے اور ان سے دوبارہ کوائف مانگے گئے ہیں ان کوائف میں یہ سب سے اہم رکھا گیا ہے کہ کسی بھی ملازم کے خلاف اگر نیب ایف آئی اے یا لسکو کی سطح پر کسی بھی قسم کی میکمانہ کاروائی جو ہے وہ زیر علتواء ہے تو اس کی تمام تفصیلات پر ہم کی جائیں مجموعی طور پر دو سو انیس جو ملازمین ہیں ان کو مستقل کرنے کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے لیکن یہ اس وقت مستقل ہو سکیں گے جب ان کے خلاف نیب یا ایف آئی اے یا میکمانہ کوئی سنگین قسم کی انکواری زیر علتواء نہیں ہوں گی اگر ان کے خلاف اب بھی کیسز علتواء کا شکار ہوئے تو اس کے باوجود ان کو کانٹریکٹ سے مستقل نہیں کیا جائے گا بہت شکریہ شاہد ندیم سپرا آگے بڑھتے ہیں میکمہ سپیشلائیس ہیلتھ کیر نے ینگ ڈاکٹر قائد حامد بٹ کو شوکوز نوٹس چاری کر دیا ہے ڈاکٹر حامد بٹ کو نا اہلی اور مست کنڈکٹ کے الزامات پر شوکوز نوٹس جاری کیا گیا ہے سینئر ڈاکٹر کے خلاف سوشل میڈیا پر مواد اپلوڈ کرنے کانٹ پر الزام آیت کیا گیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں کیسر کھوکر سے جی کیسر کھوکر میکمہ سپیشلائیس ہیلتھ کیر نے ینگ ڈاکٹر رینڈما ڈاکٹر حامد بٹ کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا ہے یہ شوکوز نوٹس ڈاکٹر حامد بٹ کو پیڈا ایکٹ کے طرح جاری کیا گیا ہے اور ڈاکٹر حامد بٹ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس شوکوز نوٹس کا سات روز کے اندر جواب دے ڈاکٹر حامد بٹ کا پر الزام ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پر سینئر پروفیسر اور جو کمپیٹر تھارٹی ہے اس کے خلاف جو ہے توہین امیز جو میٹیریل ہے مواد ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا ہے اس کے ساتھ حامد بٹ پر یہ الزام ہے کہ اس نے ڈاکٹر کو ہرطال پر اور کمپیٹر تھارٹی خلاف الزامت لگائے ہیں اور پروموشن بورڈ نہ کرانے کا حکومت پر الزام لگایا ہے اور اس پر میس کنڈکٹ اور انیفیشنسی کا الزام لگایا ہے اس کو میس کنڈکٹ اور اس کے پروفیسر ڈاکٹر نے رپورٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر حامد بٹ کو نوکری سے برخواستی کا لے کر بھیجا تھا جس پر میکمہ ہیلتھ نے اس کو بقیدہ طور پر شوکر نوٹس جاری کر کے ڈاکٹر حامد بٹ سے سات روز کے اندر جوب طلب کر لیا ہے جی ٹھیک ہے کیسے کوکر بہت شکریہ آب کمیشنر لاہو ڈیویجن آسف بلالوڈی کے خلاف نیپ میں شکایت آسف بلالوڈی کے خلاف بتاؤ سابق ڈیریکٹر فوڈ لاہو شکایت درس کی گئی ہے بطور سابق ڈیریکٹر فوڈ مبینہ منپسند کمپنیوں کا نبازہ شکایت گزار کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور آسف بلالوڈی کے خلاف شکایت کی جاند پرطال مکمل کی گئی ہے ذرائق کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے ساؤد بڑی اس وقت مارے ساتھ میں موجود ہیں ساؤد بڑی کا ایک تو تفصیلی طور پر شکایت کی کیا گئی ہے اور جاند پرطال مکمل اگر ہو چکی ہے تو فائنڈنگز کیا ہیں آج بلکل سابق کمیشنر لاہو ڈیویجن آسف بلالوڈی کی خلاف نیاب لاہور نے ایک شکایت کا اندراج کیا گیا کہ بطور سابق ڈائریکٹر فوڈ لاہور انہوں نے مبینہ طور پر من پسند کمپنیوں کو نوازا اور سرکاری ٹھیکوں میں کچھ مالی بے ذات کیا ہیں جس پر نیاب تحقیقات کرے نیاب ذرائق کی جاند سے بتایا گیا ہے کہ شکایت کا مکمل جائزہ لیا گیا اور اس چیز کا فیصلہ لیا گیا کہ شکایت نیاب کی تحقیقات کی بجائے وزیراعلا شکایت سیل کو ریفر کی جائے تو یہ بہتر ہوگا ذرائقی جاند سے بتایا گیا ہے کہ تمام طرح جو قانونی لاو پوائنٹس ان کو پورا کرتے ہوئے اس شکایت کو بقاعدہ طور پر وزیراعلا شکایت سیل کو ریفر کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے یہ جو بھی شکایت آئی ہے آسف بلالوڈی کے خلاف اس کو آپ بقاعدہ طور پر اس کی تحقیقات کریں متعلقہ دپارٹمنٹ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب اس سے اس کا ریکارڈ طلب کریں اور اس کی جو بھی فائنڈنگز ہیں وہ فائنلائز کر کے اس کی جو انٹیمیشن ہے وہ نیاب لاہور کو بھی بجوائیں ذرائقی زند سے بتایا گیا ہے کہ اب وزیراعلا مہینہ ٹیم کو جو شکایت دے جی گئی ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر اس پر کام شروع کر دیا ہے اور خطو کتابت کا سرسلہ جاری ہے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب ان کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ آسد بلال لودھیک اس ٹینیور میں لہور کے اندر تائنات رہی ہیں اس دور میں ساتھ کے وزیرے خوراک کون تھے اور کون کون سے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اور موبائینا طور پر جو منپسند کمپنیوں کو نوازنے کا اور منپسند اداروں کو نوازنے کی جو شکایت ہے اس میں کتنی سا طاقت ہے تمام طرح ریکارڈ وہ وزیراعلا مہینہ ٹیمیں کٹے گئے گی جبکہ اس کی جو انٹیمیشن ریپورٹ ہے وہ نیب لاہور کو بھی بھیجوائے جائے گی نیب لاہور کو بھی بھیجوائے جائے گی انٹیمیشن ریپورٹ بہت شکریہ ساؤگ پر تفصیلی طور پر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جالی نکاح ناموں کے تداروں کے لیے میٹرپولٹن کورپریشن کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے شہر کے ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ نکاح خانوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کورپریشن کے پاس برد اور ڈیٹ سیٹیفکیٹ کا ریکارڈ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسی فیصلے کے حوالے سے مسیح جانتے ہیں راودل شاہد حسین سے راودل شاہد بتائیے گا بلکل جی ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ نکاح خانوں کا معاملہ پنجاب سمبلی میں پہنچا تو میٹرپولٹن کورپریشن نے اس حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ لاہور شاہد میں ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ نکاح خانوں کا تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ مرتب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کے اپتہ ہیں کہ اس حوالے سے چیف کارپریشن آفیسر شوکت علی کی جانب سے ایم او ریگولیشن ہیڈ کورٹر زبیر بٹو کو یہ اکمات سوم پہ گئے ہیں کہ شاہد کے تمام جو ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ جو نکاح خواہ ہیں ان کا ڈیٹا مرتب کیا جائے اور فیلڈ آفیسز شہر کے ایک سو ساتھ فیلڈ آفیسز میں تمام تر یہ ڈیٹا مرتب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپتہ ہیں کہ اسی حوالے سے رکنے اسمبلی عائشہ اقبال کی جانب سے ایک کوسٹن بھی پنجاب اسمبلی میں پٹ کیا گیا کہ کتنے لاہور سمیت صوبہ بر میں کتنے ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ جو نکاح خواہ ہیں یہ ہیں ان کی تداد کا تائیون کر کے بتایا جائے تاکہ اصلی اور جالی نکاح خوانوں کے حوالے سے تائیون کیا جا سکے کیونکہ آئے روز کوئی نا کوئی سوالے سے خبر آتی ہے کہ جالی نکاح نامہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا تاہم اب جالی نکاح نامہ کے تدارک کے حوالے سے یہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے کہ تمام ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ غیر ریجسٹرڈ کو تو بالکل اجازت بھی نہیں ہوگی اور جسٹر جو نکاک ہوں گے ان کا ڈیٹا مرتب کر لیا جائے گا ابھی آپ کو بتائیں کہ کسٹمز انٹیلیجنس نے پہلے ہی کارکردگی ریپورٹ ہیڈکوارٹر بھیجوا دی ہے جولائی سے دسمبر تک چھاپا مائر کاروائیاں کر کے 139 کیسز کے لیے کاروائیوں میں دو ارب سرسٹھ کروڑ باہون لاکھ مالیت کا مگل شدہ سامان ہے جو کہ ضبط کیا گیا ہے رضوان لکوی اس وقت مائر ساتھ موجود ہیں رضوان لکوی بتائی گا کہ چھے ماہ کی کارکردگی ریپورٹ ہیڈکوارٹر کو بھیجوائی گئی ہے فائننگز کیا ہیں اس کی ساتھ رضا عزیزوی کی جانب سے کسٹمز انٹیلیجنس کے ہیڈکوارٹر کو ایک ریپورٹ بھیجی گئی ہے جس میں انہوں نے جولائی سے کتیس دسمبر تک کسٹمز انٹیلیجنس کی تفصیلی پرفارمنٹس کے حوالے سے یہ تحریر کیا ہے کہ کسٹمز انٹیلیجنس کی ٹیمو نے جولائی سے کتیس دسمبر تک مجموعی طور پر چھے ماہ کے دورانیے میں ایک سو تینتیس چھاپا مار کاروائیاں کی ہیں جو کہ روڈز اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں واقعہ گودامو میں کاروائیاں کی گئی ہیں اور یہ چھاپا مار کاروائیاں کرنے کے نتیجے میں کسٹمز انٹیلیجنس کی ٹیمو نے دو ارب ستاسٹھ اور پیسے زائد عمالیت کی سمگر شدہ اشیاء ہیں جو کہ کوئٹا اور کیپی کے مختلف علاقوں سے جو ہیں وہ لاہور میں بھیجی گئی تھی یہ بہکے سرکار ضبط کی ہیں جی ٹھیک ہے رزوان بہت شکریہ آپ کا لڈی اے میں اقربہ پروری کی انتہا ہے اور تین مرتبہ دیپوٹیشن پر رہنے والے افسر کو چوتھی مرتبہ دیپوٹیشن مل گئی ایڈیشنلنگ ڈی جی کی اسامی تخلیق کرنے اور مراب دینے کی تیاریاں شروع کرتی گئی ہیں ایکس پی سی اے سکیڈر آفیسر رزوان عزیر کو ایڈیشنل ڈی جی لگانے کی تیاریاں مکمل کیشہ رہی ہیں دورے نیاب اس وقت مارے ساتھ موجود ہیں دورے نیاب یہ معاملہ کیا ہے جی بالکل الڈی اے میں جو ڈیپوٹیشن افسران ہیں وہ ان کی بھرمار ہے اور اس وقت بہت 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 بڑی تعداد میں ڈیپوٹیشن افسران ہے جبکہ رزوان عزیر جو کہ ایکس پی سی اے سرویس کے کیڈر کے افسر ہیں گریڈ اٹھارا کے وہ چوتھی مرتبہ ڈیپوٹیشن پر الڈی اے میں آنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی تین مرتبہ رہے جبکہ سابق ڈی جی اے اہد خان چیما نے ان کو شکایات پر ریپیٹریٹ کیا تھا اور اب وہ دوبارہ ذرائع کے مطابق تقریص فارش لے کے واپس آ چکے ہیں اور ان کو منپسند ایڈیشنل ڈی جی کی نئی اسامی تخلیق کر کے لگانے کی تجویز دیرے غور ہے ہاؤزنگ کو دو حصوں میں کیا جائے گا ان کو ایڈیشنل ڈی جی لگایا جائے گا یہ تجویز پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ رزوان عزیر نے آتے ہی گاڑیاں اور دفاتر کا بھی مطالبہ کر دی ہے جو ایڈیشنل ڈی لیول کا ہوگا اس حوالے سے جو ریگولر افسران انڈیا کے وہ استحصال اور اس کشپکش کے شکار ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی کی جارہی ہے جی بہت شکریہ دوری نایاب تفسیری طور پر اپڈیٹ کر رہے تھے منجاب انجوکیشن فاؤنڈیشن کا پارٹنر سے پیسے کمانے کا منصوبہ قوالیٹی ایشورنس ٹیسٹ کے پرچوں کی ریچیکنگ فیز دس ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے سکولوں کو پرچوں کی ریچیکنگ کے حوالے سے دس ہزار روپے فیز جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے پرچوں کی ریچیکنگ کے حوالے سے دس ہزار مالیت کا چیک اکیس چنوری تک جمع کروانا ہوگا قوالیٹی ایشورنس ٹیسٹ میں فیل ہونے والے سکولز کی ریجسٹریشن ہے جو کہ منصوب ہوگی اسی پر بات کرتے ہیں اکمال سمرو سے اکمال سمرو آگاہ کیجئے بلکل یہ پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے جو اپنے پارٹنر سکولوں ہیں ان سے پیسے کمانے کا یہ منصوبہ تیار کیا ہے اور اس منصوبے کے تحت جن پارٹنر سکولوں نے قوالیٹی ایشورنس ٹیسٹ کے امتحانات لیا تھے اور ان ٹیسٹ میں وہ اپنے پرچوں کی دوبارہ سے چیکنگ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دس ہزاروں پر فیس پیف کی جانب سے مقرر کی جائی ہے اور اس حوالے سے پیف حکام کی جانب سے سکول سربران کو یہ اداعہ چاری کی گئی ہے کہ وہ پرچوں کی چیکنگ سے پہلے دس ہزاروں پر فیس جمع کرائیں گے اس کے بعد پرچوں کی ری چیکنگ کی جائے گی میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ پیف کے سکولوں پر یہ شرط آئی رہا ہے کہ وہ قوالیٹی ایشورنس ٹیسٹ کو پاس کریں گے کہ اگر قوالیٹی ایشورنس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو ان کی ریجسٹریشن منصوب کرتی جاتی ہے اور اب پرچوں کی ری چیکنگ کے نام پر پارٹنر سکولوں سے دس ہزار روپے فیس پول وہ وصول کرے گا جی بہت شکریہ آپ منصوبتوں اور پاکستان انجمن تاجران کے صدر خالد پرویس کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا احتمام اردو بازار میں کیا گیا صدر خالد پرویس نے تاجر قائدین مجاہد مقصود پر رزاق ببر سمیت دیگر تاجران کے ساتھ مل کر کیک آ جا مجاہد مقصود بٹ نے صدر خالد پرویس کی درازی عمر کے لیے دعا پھی کروائی اردو بازار میں صدر اور پاکستان انجمن تاجران خالد پرویس کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ مرکزی سیکری جنرل آف پاکستان رزاق ببر صدر علی افسر ایفان سونی محمد جمیت علی افسر سمیت دیگر تاجران شریک ہوئے صدر اور پاکستان انجمن تاجران خالد پرویس نے تاجر قائدین کے ساتھ مل کر کیک کا تھا الفتح حسین چوک میں جیڈونی برینڈ شاپ کی افتتاحی تقریب کا احتمام کیا گیا افتتاحی تقریب میں چیف ایگزیکٹیو شاہ حسین سینئر صحافیوں تجزیہ کاروں تاجر قائدین نے شرکت کی جبکہ سینئر صحافیوں مجیب الرحمان شامی ارشاد احمد عارف کا کہنا تھا کہ پڑی لکھی نوجوان نسل کا کاروبار میں آنا ملکی معیشت کے لیے نیک شکن ہے الفتح حسین میں اس نئی شاپ کی افتتاحی تقریب میں سینئر صحافیوں غلام حسین مجیب الرحمان شامی آیاز خان ارشاد احمد عارف چیئرمن گل برگ بارڈ حافظ امیر علیہ وان سماجی شخصیت شاہد قادر مباشر بٹ قدرت خان زمان احمد بلال بٹ سادت اللہ شریک ہوئے اسی شاپس میں جینز پینٹس لیتر جیکٹس ٹریک سوٹ لیڈیز گارمنٹس فروخت کے لیے رکھے گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے اب تک لیے